اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میرا نام فاوات اور پاکستان کے سٹارز آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہوئے ہیں مین وجہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں تولرنس کم ہو گیا ہے برداشت بلکل نہیں ہے بڑھوں گی تک تو ختم ہی ہو چکی گی اس کی مین وجہ میں آپ کو بتاؤں فردوس جمال شاید آپ لوگ جانتے ہو پاکستان میں رہنے والے کبھار کوئی جانتا ہے لیکن پاکستان سے بھار جو بھی یہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے ہم کوئی بتاتا ہے جلو فردوس جمال is one of the legendary actors in پاکستان جو اپنی ذات میں institute ہے one of the best one of the best actor we have ever پی ٹی وی کے جو ڈرامے جب آتے تھے پھردوس جمال اپنے جو ایکٹنگ کے دو جہور دکھاتے تھے وہ تو کمال ہی تھا پرانے زمانے کے جتنی بھی ڈرامے تھے پاکستان کے وہ ورلڈ کلاس ہوتے تھے دنیا ان کی مثالیں دیتی تھی دیتی تھی میں بول رہا ہوں ہے نہیں اب اب بہت چینج ہو چکا ہے فردوس جمال نے بڑے بڑے جو لافانی کردار جو ہے نا وہ نبائے ہیں لافانی تو اسی باللہ کی ذات ہے مطلب یہ کہ ایسے کردار نبائے ہیں جن کو آپ صدیوں یاد رکھ سکتے ہو فردوس جمال نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں جو کہ ہم چینل پر چلا تھا فیصل قریشی کا مورننگ شو اس میں صرف ایک بات کہی تھی مائرہ خان کے حوالے سے کہ مائرہ خان میں ایکٹنگ کا کوئی ایکیومن نہیں ہے اور ان کو اب ماں کے کردار ادا کر رہے چاہیے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں ادنی پاپولر ہے بلا بلا کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی میں آپ کچھ وہ کلپ نہیں دکھا سکتا لیکن بات یہ ہی تھی اب اس چھوٹی سی بات کو لے کے وہ بال کھڑا کر دیا گیا ہے اور پاکستان کی گرامہ انڈسٹری دو حصوں میں بڑھ چکی ہے ایک حصے میں پھر دو جو مال کو ٹائنی مجیورٹی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور ایک حصے میں مہرہ خان کے سپورٹر جو آج کل کی یونگ جنریشن ہیں جو مہرہ خان کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے یا جن کے ساتھ مہرہ خان کی اچھی ریپوٹیشن ہے وہ کھڑے ہوا ہیں اور سوشل میڈیا پر ٹویٹس کر رہے ہیں فیس بک، ٹویٹر پر اپنے پیغامات اور انسٹرگرام پر اپنے پیغامات ریکارڈ کروا رہی ہیں مہرہ خان کی فیور میں میں اب ایس ایس ای پاکستانی ڈراما وچر آپ کو یوں کہہ سکتا ہو یا میں پاکستانی ڈرامے پسند کرتا تھا اپ انتیل نائنٹی نائنٹی سکس اس کے بعد جتنی بھی ڈرامے بنے ہیں میں پاکستان کی ڈراما انڈسٹری ڈیکلائن کی طرف گئی ہے اور اس وقت جو ہم چینل اور ڈی گردت نے بھی چینل پاکستانی ڈراماوز بنا رہے ہیں اس میں بولی ووڈ کا بہت زیادہ انفلونس دیکھتا ہے چاہے وہ کرنجور کی موویز سے کاپی کی ہوئے ساؤنز ہوں، مووز ہوں، ایکسپریشنز ہوں، سیٹس ہوں، ڈریسنگ سینس ہوں، زردر بولی ووڈ سے متاثر ہے پاکستان کے پرانے ڈرامے وہ آپ کو ایک لیسن دیتے تھے، قوم کی تربیت کرتے تھے، بے تہاشائے لوگوں نے ان کو بذیرائی دی، انڈیا میں کتنے پسند کیے جاتے تھے پاکستانی ڈرامے سے، اسی وجہ سے کہ وہ بہت ایک قسم کی ویلیو آپ کو دیتے تھے کہ ہاں یار یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ سے حاصل ہو رہا ہے، اچھی ایکٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے، اچھی پروڈکشن ہے، اچھی ڈائریکشن ہے لیکن آج کے لئے ڈرامے سب جانتے ہیں، اک کا دکا چھوڑ کے مجورٹی آف، 95% جتنے بھی ڈرامے ہیں پاکستان کے، ایدھر ڈیار ولگر اور دو لڑکیاں، ایک لڑکا دو لڑکے، ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے وہ کسی اور کی میاں سے محبت کرتی ہے اور وہی میاں اس کی شادی شدہ سے محبت کرتا ہے اور اس طرح کے بہت سارے صرف یہی ٹاپکس ہیں طلاق کے اور بس ٹرائنگل اور کوارٹریبل اور کیا بولنے جائے یہ آٹھ اینگل آف محبت یہ کہاں سے آئی ہے، اسی محبت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کوئی بھی آپ کو لائف لیسن نہیں ملے گا، ڈراما اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ڈراما اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سوشل ایشیوز ہوتے ہیں، جو آپ کی سوشل ایشیوز ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایشیوز ہوتے ہیں، وہ ڈرامے کے ذریعے آپ ایکسپریس کرتے ہو پبلک کے سامنے اگر وہ آپ نہیں کر پاؤ تو آج کل جو پاکستان کے ڈراموں کا حال ہے وہی ہوگا، ماہرہ خان کو پسند کرنے والے بھی بہت ہیں اور ان کو نفرت اور ان کو ہیٹ کرنے والے بھی بہت ہیں کیونکہ ان کے ڈیلی کوئی نہ کوئی سکینڈل آتا رہتا ہے کبھی سگرٹ پیتے ہوئے، کبھی شراب پیتے ہوئے، کبھی سموکنگ، مطلب ویڈ پیتے ہوئے، کچھ اس طرح کی بہت ساری چیز آئی ہیں، I don't know کہ کون نکالتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، میں بھی یہ مارکیٹنگ گیمکس ہوں۔ تو اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانے کا خیال آئے کہ فردوز جمال is one of the legendary actor اگر ایک بزرگ کے ناتے، ایک لیجنڈ کے ناتے، اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا یا کچھ ایسی رائے دے دی تو اس پہ اتنا ہوا کرنے کی ضرورت میرا نہیں خیال کوئی بنتی ہے۔ یہاں بھی میں طولرنس اور برداشت کی بات کروں گا، کیا آج کے لوگوں میں برداشت بلکل ختم ہو گیا ہے، لوگوں کی، اور اسپیشلی بزرگوں کی بڑوں کی عزت ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ فردوز جمال پر انگلی اٹھانے کے لیے سے پہلے یہ سوچ لوگے اس بندے نے پاکستانی ڈراما انڈسٹرک کو کیا سے کیا دیا ہے اور ٹرنڈز کتنے سیٹ کیے ہیں، ان کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے ایکٹنگ کرنا سیکھی ہے۔ وہ اپنا ایک ایکٹنگ سکول بھی چلاتے ہیں۔ بھائی اپنی انداز میں بہت تھوڑے خارش ہیں۔ ان کا بولنے کا انداز یہ ہے کہ وہ خرار بندہ ہے، ایسے بول دیتا ہے کہ سامنے والا کو کبھی کبھی بات بری لگ جاتی ہے۔ مگر آج کا سوسائٹی اتنی زیادہ پولرائز ہوئی بھی ہے کہ وہ کسی اس بات کو پسند ہی نہیں کرتی جو آپ کے ذہن کے مطابق نہ ہو۔ کیونکہ برداشت نہیں ہے۔ اگر سامنے والا کچھ ایسی بات کرتے جس کو آپ ایکسپٹ نہیں کرو گے تو پھر آپ کی محابین ایک کر دیتے ہو۔ جس اس کمپلیٹلی رنگ۔ تو میں یہ بولوں گا کہ ایوریون بھائی چل اس بندے نے بات کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو بدنام کرو بے عزت کرو۔ وہ ہمارے ملک کا اساسہ ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنے چاہیے۔ میں نے یہ بھی سنای کہ ہم چینل نے ان پر بین لگا دیا ہے کہ آج کے بات فردوش جمال کو ایکٹنگ نہیں کرنے دی جائیگی ہم ڈراموں میں۔ کسی کسی تفرین کو دیتے ہیں۔ لیکن فردوش جمال یکی یہ بات کیا ہے ، کسی کسی دراما انیویسی میں ہے۔ لیکن اس لیجنڈری ایکٹر کے ساتھ یہ نائی سافق ہے ، ہم ایوری تیوی کو ڈیوائز کرنا چاہیے اور سوڈنا چاہیے اس بارے میں۔ اور لوگوں میں برداست کی قوت پیدا کرنے کے لئے کوئی ایسے سبق اموز ڈرامے بناو کہ بھائی وہ بولیں کہ ہاں یار دنیا چینج ہو رہی ہے ان ڈراموں کو دیکھ کے تھوڑے سیویلائزڈ معاشرہ بن کے دکھاؤ یہ نہیں کہ جو نون ایشو ہے اس کے اوپر اتنا بڑا ووال کھڑا کر کے ایک بندی وقت بابندی لگا تو جس نے آپ کی ڈراما انڈسٹری کو بہت کچھ دیا ہے تو میرا پیغام یہی ہے کہ give respect take respect اگر کسی ایجید اور بزرگ بندے نے آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو let it go ہوتا رہتا ہے کیا کہنا چاہیے یار بس برداشت کرو یار سیمپل سی بات ہے برداشت کرو آج کل ویسے ہی معاشرے میں اور سوسائیٹیز جو ہے وہ انٹالرنس کا شکار ہے ہر کوئی پتھر لے کے کھڑا ہو ہے کہ بس سامنے والا مل جانا ہے ماروں کھینچ لو اس کو کسی بھی طریقے سے تو میرا پیغام یہی تھا کہ جو بھی بابال ہو رہا ہے جو بھی ایشو ہو رہا ہے جس مجھے گولے کے I think it's meaningless اور پردوس جمال کے اوپر جو پابندی لگی ہے اس کو قدم کرنا چاہی ہے let it go اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے اور ایت نون ایشو کو ایشو بنا کر اتنا بڑا مددہ بنا دو گے اور بڑوں کی ریسپیٹ ختم کر دو گے جو کہ ہماری بیلیوز اور کلچر کے مطابق نہیں ہوتی تو I think this is wrong اپنا بہت سارا خیال رکھی ہے اگلے ہو گے تو مجھے اجادت دیجئے اس ٹائی سے خوش رہے السلام علیکم ان گود باہ